اسلام علیکم میں ہوں سنگر نکی علی خان گرنٹسن آف استاد بڑے غلام علی خان صاحب بڑے صغیر پاکو ہند کی نائٹنگیل آف انڈیا لطا منگیشکر صاحبہ جتنا اچھا وہ گائی ہیں جتنا اچھا انہوں نے فلم میوزک میں گانے گائے ہیں اور ہر طرح کے گانے گائے ہیں اور اتنا خوبصورت لگاؤ ان کے ایکسپریشن انہوں نے اتنا اچھا دیا اس میں اظہار بولوں کا اتنا اچھا کیا اور جو فیل انہوں نے کریئٹ کیا انہوں نے بہت خوبصورتی سے انہوں نے ادا کیا اگر خوشی کا گانا ہے تو اس کو بہت اچھا کیا اگر پیٹریوٹک سانگ ہے تو اس کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے پیش کیا اور بہت ہی سو آفٹر کائن ہارٹڈ طبیعت کی مالک تھی وہ اور میرے گرنٹ فادر استاد بڑے غلام علی خان صاحب اور استاد برکت علی خان صاحب اور ہمارے چچا استاد منور علی خان صاحب وہ ان سب کی بہت عزت کرتی تھی اور ان سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بہت بڑی فین بھی تھی میرے گرنٹ فادر استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی اور جب بومبے وہ ہمارے ہاں آئیں اور وہاں آتی تھی تو خان صاحب اکثر ان کے ساتھ ان کو کہتے تھے آپ بیٹھئے بیٹا اور وہ ان کو کبھی بھی اس طرح کہتے تھے کہ آپ کھانا کھائیے اور وہ کھانا کٹھے انہوں نے کھانا اور وہ بابا جی کے پاس آتے ہمارے بہت ڈرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ جی بڑے غلام علی خان صاحب میرے گرنٹ فادر ایسا کوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ انہیں ایسے آرٹسٹ بہت عزت ان کے کرتی تھی اور ان کو ان سے بہت لگاؤ تھا اور ان کا گانا بھی بہت پسند تھا اور ہمارے دادہ کو بھی ان کا گانا بہت پسند تھا اور ایک بار انہوں نے کہا بھی کہ جی یہ لڑکی جو ہے ایسا گاتی ہے جو کبھی بھی بے سوری نہیں ہوتی بے سوری نہیں گاتی اور ہمارے گرنٹ فادر استاد برگت علی خان صاحب جو بڑے غلام علی خان صاحب کی چھوٹے بھائی تھے انہوں نے بھی ان کا ان کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کا ایک گانا گایا بھی ہوا انہوں نے سارے سارے رات تیرے یاد ستائے اور لطا جی کے گانے سے ہمارے بزرگوں کی بہت سن کے ان کا گانا ان کے انگ جو ہے وہ بہت نمائی تھا نظر آتا تھا اور ان کی یاد آتی ہے میں یہ کہوں گا کہ لطا جی کے جانے سے جو خلا پیدا ہویا وہ کبھی بھی پور نہیں ہوگا ایسے آرٹس صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور شاید اپنے ایسے آرٹس مشکل سے ہی پیدا ہوں